اچھا جی یہ پائیدار ترقی آج ہمارا یہ سین ایکس کا ٹاپک ہے پائیدار ترقی کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں پائیدار کا مطلب ہوتا ہے ایسی کیس جو زیادہ عرصے تک قائم رہے یعنی مضبوطی اس کے لیے دوسرے لفظ ہے مضبوطی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں سسٹینبل ڈیولک میں تاریخ اس کی کیا ہے ایسی ترقی جو زیادہ لمبے عرصے تک مفید انداز میں قائم رہے اسے پائیدار ترقی کہتے ہیں پائیدار ترقی کی جائے آگئی تاریخ آگے اس کی مثالیں یہ ہیں مثلا آپ کسی شخص کو رزینہ پانچ سور پہ دیتے ہیں یا آزار پہ دیتے ہیں تو کیا ہوگا وہ خرج کر لے گا اس سے ترقی ممکن نہیں اگر اسی شخص کو ایک چھوٹا سا آپ کا روار کور کر دیتے ہیں جس سے اس کی آندنی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک تو مور ادھر بھیزی بھی ہو جاتا ہے اور خود اپنے لیے پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کیا ہے پائیدار ترقی یعنی کسی شخص کو روٹی دینے کے وجہے آپ کیا کریں اس کو روٹی کمانے کے قابل بنائیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ماحولیات کے مہاری اس کی تاریخ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی اقتصادی ترقی ایسی ہو کہ اس سے ماحول خراب نہ ہو ہمارا قدرتی نظام دیکھیں جی ہمارا قدرتی نظام کتنا ڈسٹراز ہوا ہے یہ گاڑیوں کا دعاں فکٹریوں کا دعاں جنگلات کو کاٹنا کلاسٹرک کو جلانا یہ کلورو کلورو جو یہ گیسے ہیں ہلکی گیسے ہماری اوزول لیر کو بھی تباہ کر رہی ہیں ہمارا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس لیے آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائیدار ترقی ایسی ہو کہ قدرتی ماحول بلکل بھی خراب نہ ہو یعنی آپ سبزیوں گا سکتے ہیں اور اس طرح کر سکتے ہیں لوگوں کو آپ اچھے بھیج دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں اگر اس کے بعد زمین ہے وہ سبزیوں گا کے بارکیٹ میں فروک کرے تو اس طرح پائیدار ترقی ممکن ہے فصل اچھی فصلے ہو گائے درخت لگائے اور خاص کر پلدار درخت لگا کر اس کے فروٹ اصل ہوتا ہے اس سے اسی طرح جنور پالے جا سکتے ہیں یعنی ایسا کاروبار ہونے کے لیے جس کاروبار میں ماحول خراب نہ ہو اگلا ہمارا ٹاپٹ ہے خود انہاساری پر معیشت کی بنیاد یہ ایک ایسی معیشت ہے جس میں اپنے وسائل کو استعمال کر کے آگے بڑھا جاتا ہے بغیر کسی غیر ملکی امداد کے ملک چلایا جاتا ہے اس میں درمداد کی حسنہ شکنی کی جاتی ہے برمداد پڑھا کر ملکی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے ملک کی دولت باہر متقل نہیں ہونے دی جاتی اس طرح ملک ترقی کرتا ہے اور کسی کا مجبور نہیں ہوتا دیکھو باشو آج کل جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں بہت زیادہ خرد چڑھا ہوا ہے ہماری جو ترقی کا عمل ہے روٹ گیا ہے ہم بڑے یعنی گرنجز میں سے گزر آئے لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو پیدا ہونے والی چیزیں ان پر حسان کریں باہر پر حسان نہ کریں اور جو آپ کے ملک کے اندر آپ کی ضرورت کی ہر چیز پیدا ہو باہر سے آپ چیزیں نمہ گوائیں تو اس طریقے سے آپ کا ملک ترقی کرتا ہے یعنی ایکانومی بیسٹ آن سلف ریلائنس ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ کی دولت باہر پر جائے آپ اپنے ملک کے لوگوں کی زمیاد ملک کے اندر ہی اپنے ہی مسائے سے پوری کریں ٹھیک ہے انشاء اللہ نیکس ٹائم ہم آگے چلیں